اکشا بھائی ایک میرا یہ بھی سوال ہے آپ سے کہ لکھیم پور کھیری میں جو گھٹنا ہوئی وائلنس کی جو بات ہے وائلنس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کسانوں کو کچل دیا گیا گاڑی سے تو اس طریقے کی وائلنس اگر یہاں ہوتی ہے کیونکہ پشچے میں پوروی یوپی یہ ہے جہاں ہم یاترہ کر رہے ہیں یہ جو یاترہ چل رہی ہے تو وائلنس اگر ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ جو کسان ساتھی آئے ہیں تو ان میں وائلنس کو لے کر کے کیا کوئی ڈر ہے یا پھر سترکتہ آپ برتیں گے یا کس طریقے سے میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں دیکھئے میں نے اڑیسا سے جتنا دور تک دو سال تک جانان نلم کو لیڑ کیا کہاں بھی اس پرکر کا بھاولنس کا ستھیتی نوزن نہیں آیا ہے اگر ہم لاتھی چھوڑ دیتے ہیں پولیس اپنا لاتھی بھی رکھ دیتا ہے اس لئے بھاولنس ایسے چیز ہے جو کاؤنٹر بھاولنس کو جنم دیتا ہے مکر ایک اہینسک ستیگرہی کا جو جمیدر ہی ہے خود اوہینسک راستہ میں کھاڑا ہونے کا ساتھ ساتھ اپنی ساتھیوں کو بھی اوہینس راستہ میں کھاڑا کرنے کے لیے اتنا تعلیم دے جس میں کتنا بھی پرتکلیا ہونے کا باوجود ڈاکیم پورا ہونے کا بھاورنس کا ترف نوبر ہے کھاڑا ہونے کا بھاورنس کا ترف نوبر ہے جس پہ گاڑی چڑھا کر چلے جائیں گے چلا دیں ختم کر دیں گے یہ تو چھرور سرمناک ہے پر اس کا ساتھ ساتھ لوگوں کا طرف سے جو اندونوں کر رہے ہیں ان کا طرف سے پورا سیم کا رکھنے کا جرورت ہے کیونکہ جو آدمی ہمارا آدمی کو اندونوں کا آدمی کو کوئی پرساسان ہو جس کو سمجھتے ہیں جو جس پرتیپکھوں کا بیرودھوں لڑھائی لڑتے ہیں اگر ہم کو کچل دیتا ہے پھر بھی ہم کو سایم بردنے کا جرورت ہے اس لئے جرورت ہے کیونکہ جو کچل دیا وہ بھی اپنا آدمی ہے مروں سمجھ نہیں پا رہا ہے اور گیانتا بس وہ بھی چیز کو نگیٹیب لیتا ہے اور وہ بھولنس کھاڑا کیا ہے اس لئے اگر ہم ستیہ گریہ کناتے ہم اہی سکت راستہ میں جا رہے ہیں ستیہ گریہ کناتے اگر ہم کاؤنٹر بھولنس میں ساتھ دے دے تو پرتیپکھریا میں آ جائے تب ہم سماج کو صدار نہیں پائیں گے اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ستیہ گریہ خود کو سایم میں رکھے گا اپنی ساتھیوں کو سایم میں رکھے گا بھولنس کا کاؤنٹر بھولنس نہ ہو پرتیپکھریا انسہ نہ ہو اس کے لئے پورا سایم میں رکھے گا اور اس کا باوجود بھی اگر ہوتا ہے پھر بھی ہم کو جتنا بھی ہو سکتا ہے جے پورا اپنے کو نیانترن میں رکھنا ہے اگر نیانترن میں نہیں رکھیں گے تو بھی ستیہ رہ کا صحیح جو قدم صحیح جو لکشہ ہے ہم حاصل نہیں کر پائیں گے کیونکہ جتنا لکشہ پبیتر ہونا چاہیے اتنا راستہ اس کا مینس اتنا بھی پبیتر ہونا چاہیے اگر مینس سا پبیتر ہو گیا تو بھی انس پبیتر جو لکشہ ہے اس کو پرابت نہیں کر پائیں گے